ملک و ملت کے مسائل سے دلچسپی نے اس شوق کو پروان چڑھانے میں قلیدی رول ادا کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آریفہ خانم نے اپنے شوق کو اپنے کیریئر کے طور پر اپنا لیا اور عوام کی زبان میں عوام سے بات کرنے لگے دیکھیں سن دو ہزار میں میں نے جب جنللزم کا کورس وہاں سے کیا تو میں سیدھے یہاں دہلی آئی اور میں نے پائنیر اخبار میں انٹرنشپ سے شروعات کی پھر انہوں نے مجھے مہین پر ایبزارو کر لیا پھر کچھ مہینے میں نے وہاں پر کام کیا لیکن اس کے بعد ایشن ایج اخبار میں تھوڑی دن کے لیے میں نے وہاں پر بھی کام کیا ایم جی اگبر صاحب کے سابق نہیں لیکن اینڈی ٹی و انڈیا ایک ایسا پلات فارم تھا جہاں دنیا نے جانا ہندوستان نے خاص کر جانا کہ آرفہ خانم نام کی ایک آنکر ہے جو اینڈی ٹی و انڈیا پر خبر پڑتی ہے مجھے نیوز آنکرنگ سے زیادہ میں کہوں گی کہ ریپورٹنگ جو ہے اس نے مجھے بتایا کہ ہندوستانی سماج کیا ہے کیسے الگ الگ معاشرے ہیں کس طرح کے لوگ ہیں سٹوڈیو میں بیٹھنے کا ایک اپنا الگ مزہ ہے ایک الگ انالیسز کرنے کا دنیا کے سامنے دکھنے کا انہیں اپنی بات کہنے کا لیکن یہ سب کچھ تب زیادہ خوبصورت اور زیادہ انڈرچ ہو جاتا ہے جب آپ لوگوں سے مل کر کیونکہ یہ ماس کمینیکیشن ہے جب تک آپ ماس کے ساتھ کمینیکیٹ نہ کریں تو شاید وہ مزے کی بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں تک کیا پہنچائیں گے جب آپ کو خود علم نہیں ہے تو میری جو بیک بون رہی میری پورے پروفیشن کی وہ رہی رپورٹنگ مسلمانوں کے تعلق سے جو ان کی رپورٹیں رہی ہیں جو ان کی سوچ رہی ہیں یا دوسری جگہوں پر ان کی جو شمولیت رہی ہے اس کے بنابے یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے بیچ میں یقین اور خاص کے مسلمان لڑکیوں کے لیے اور عوضوں کے لیے یہ یقین ان کے لیے ایسپریشن ہے دیکھیں سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ہندی نیوز ٹیلیویزن میں آرفہ جیسی بہت کم ہے اور سمپل ریزن کی وہ ریسرچ کرتی ہیں وہ محنت کرتی ہیں وہ اپنے وشے کو جانتی ہیں سب اس کو جانتی ہیں اس پر اپنی پکڑ بنانے کی کوشش کرتی ہیں اور خام خامے کسی اور کی لکھی ہوئی بات ٹیلیویزن کیمرا کے سامنے بیٹھ کر بول دینا وہ ان میں سے نہیں ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے اس لیے میں کروں کہ بہت کم ہیں جو اینکر بھی ہیں اور جو ریپورٹر بھی ہیں اور جو ریسرچ بھی خود کرتی ہوں سمجھ رکھتی ہیں اپنے اپنے سٹوری کی سمجھ رکھتی ہیں آریفہ خانم نے اپنی صحافتی زندگی کا آغاز پرنٹ میڈیا سے کیا لیکن عوامی مسائل سے غیر معمولی دلچسپی نے جلد ہی الیکٹرونک میڈیا میں قدم رکھنے کی راہ ہموار کر دی جہاں انہوں نے اپنی بیش قیمتی ریپورٹوں گرہ قدر پیشرفت کے ذریعے اپنے لیے ایک انفرادی شناخت قائم کی میں شاید پہلی ایسی ٹیلویزن کی جورنلسٹ ہوں جس نے فل فلیجڈ مائنورٹی افیس بیٹ کور کیا میں پچھلے دس سال سے مسلمانوں کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہوں اور یہ میرے لیے پروفیشن سے بھی زیادہ ہے پروفیشن میں بھی جو چیز مجھے نہیں کرنے اسے زیادہ بھی دلچسپی لے کے میں دیکھتی ہوں کہ آخر کیونکہ میرا یہ مانا ہے کہ ہندوستان ایک ایسا جسم ہے اس کا اگر ایک آزہ خراب ہوگا ایک آزہ کمزور ہوگا تو آپ پورے جسم کو تندرست نہیں کہہ سکتے مجھے لگتا ہے سب سے بڑی پریشانی اگر آپ مجھے ایک پوچھیں گے تو میں کہوں گی تعلیم کیونکہ تعلیم وہ ہے جس نے مجھے خرجہ سے اٹھا کر دہلی لے کے آئے اور آج میں ایک نیوز آنکر ہوں آج میں ایک صحافی ہوں میں یہ مانتے ہوں اور یہ صرف تعلیم کر سکتی تھی اور کچھ بھی نہیں تو میری خود کی کہانی ایسی ہے جو میں کہوں گی کہ شاید ہر مسلمان کے لیے وہ فالو کرنے والی ہے آج کل یہ انتیاز ختم ہو گیا کہ لڑکے کیا کر رہے ہیں لڑکیاں کیا کر رہے ہیں دونوں کی برابر کی ریز چل رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لڑکی اس ریز میں سب سے آگئے ہیں عارفہ خانم وقت کے تقاضوں سے خود کو ہم اہنگ کرنے میں پیش پیش رہتی ہیں کھلی فضا میں سانس لینا نئی تبدیلیوں اور نئے آب و ہوا کی معافقت میں خود کو رما دما رکھنا ان کی شخصیت کا خوبصورت پہلو ہے خدا نے انہیں جن صلاحیتوں سے نوازا ہے ان کا بھرپور استعمال کرنے میں یقین رکھتی ہیں اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے ایمیو اول بوائز ایسوسییشن دلی چپٹر کے ایک الیکشن تھا اس میں یہ کھڑی ہوئی ہم سب لوگوں نے ان سے گدارش کی تھی کتاب آپ بھی آئیے اور لڑکیاں مومن ان جگہوں پہ کم حصہ لیتی ہیں کہ انہیں بڑی خوشی سے سامنے آئی ان کے والدین ان کی بری فیملی سامنے آئی اور ماشاءاللہ اچھے خاصے ووڈ سے جیت کر یہ آج وہ ایک سینئر وائز پرسیڈنٹ ہے اس ایسوسییشن کی اور وہاں بھی اپنی باتوں کو وہ رکھتی ہیں وہاں بھی اپنی باتیں رکھتی ہیں وہ کسی ایشوز پر بات کرتی ہیں تو یہ ایک ان کی پسنالیٹی کے منفرد پہلو ہیں لوگوں کے اعتماد پر کھرا اترنا آسان نہیں ہے اس حقیقت سے آگہی کہ باوجود جو لوگ میدان عمل میں اتر جائیں انہی میں سے ایک نام عارفہ خانم کا ہے عارفہ خانم اس وقت اے ایم یو اول بوائز ایسوسییشن دہلی چیپٹر کی وائس پریزیڈنٹ ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو بہت سنو خوبی انجام دے رہی ہیں ان کے اس عہدے پر فائز ہونے کی وجہ سے دیگر خواتین اور طالبات میں بھی خود اعتمادی پیدا ہوئی ہے ایم یو اول بوائز ایسوسییشن میں میں نے سوچا کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کچھ ہزار ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں جو دنیا کو سمجھتے ہیں کہ ایسا پلائٹ فارم ہے جہاں ان تمام لوگوں سے ایک ساتھ مجھے بات کرنے کا موقع ملے گا اس میں میجورٹی مسلم تھے لیکن دوسرے لوگ بھی تھے تمام ہندوستانی اور دوسرے بھی ہیں تو مجھے لگا کہ مجھے اپنی بات کہنے کا ان کچھ ہزار لوگوں تک پہنچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ مجھے مل گیا جس سے یہ بات اور دوسرے لوگوں تک پہنچے گی تو میرا تمام جو مقصد ہے وہ اسی کے اردگرد گھوم رہا ہے باتشیت اور اس لیے میں نے شروعات بھی ہی کی ہے ایک اچھی فل فلیجڈ ویب سائٹ ہے جو فلحال کام کر رہی ہے وہ اسے ایک ہم ایک ڈیبیٹ کے پلاٹ فارم کے طور پر ہم نے شروع کیا ہے ابھی بہت جلد ہی ہم سرسید مموریل لیکچر کرا رہے ہیں کئی ورکشاپ کرانے کر آدھا جو آپ نے ایک فکر ظاہر کی تھی کہ کس طرح سے چھوٹے علاقوں کے جو لوگ ہیں انہیں کیسے پتا چلے گا کہ کیسے کریئر ہمیں آگے کرنا ہے تو ایک یہ کریئر کاؤنسلنگ کی ایک ورکشاپ بھی کئی ورکشاپ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اب تک لکھنے کے ذریعے اخباروں میں اور دیگر میکزینز میں اور ٹیلیویزن رپورٹس کے ذریعے میں کہنا چاہتی تھی اب جو میرا ایک نیا خواب ہے جو بہت بڑا ہے وہ ہے ایک فلم بنانا میں چاہتی ہوں میں سبجیک بیس فلم بناؤ یہ کوئی لف سٹوری نہیں ہوگی یہ سبجیک بیس فلم سے میں شروعات کرنا چاہتی ہوں بات مجھے وہی کرنی ہے یوز مجھے ماس کمینکیشن ہی کرنا ہے صرف چھوٹے پردانہ سے ہی بڑے پردے پر فیلحال میری نظر ہے دیکھیں کئی کانسپس میرے دماغ میں چل رہے ہیں کئی ایسے جلتے ہوئے مدے ہیں جن پر میں سوچ رہی ہوں اور غور و فکر کر رہی ہوں اور بہت جلدی انشاءاللہ میں ایک اچھی سکرپ کے ساتھ تیار ہوں گی